اسلام علیکم جوشیلے ٹرابلرز امید ابھی تمام دوست خیریہ سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ عمرہ سیریز کی ایک اور ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں ہم نے ایک پیکج بک کیا اپنے ایک لائن کا جو اپنے والد صاحب کو لے کے عمرہ کرنے انشاءاللہ نیکس منت میں جا رہے ہیں ان کی مین ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ ان کا ہوتل بہت اچھا ہو مکہ کا اور مدینہ کا ہوتل جو ہے ان کا وہ قریب سے قریب تر ہو تو ہم نے ان کو سمپل سجیشن دی کہ بھائی آپ مکہ کے اندر ایک اچھا سا شٹل سرویس ہوتل کر لیں جو کہ فائیو اسٹار ہو اور جب بھی فائیو اسٹار شٹل سرویس کا ہمارے دماغ میں آپشن آتا ہے تو لے میریڈن ٹاور سب سے بیسٹ ہوتل ہے جو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی رہا ہے میں ہمیشہ اپنے کلائن کو وہی ریکمینڈ کرتا ہوں تو ہم نے ان کو ایک ٹوٹل بارہ دن کا پیکج بنا کے دیا جس میں ان کی مین ریکوائیمنٹ یہ تھی کہ بھائی مکہ کے اندر زیادہ نائٹس آئی ہیں تو ہم نے ٹوٹل سوین نائٹس کا سٹے ان کا مکہ کے لے میریڈن ٹاور کے اندر کیا اور لے میریڈن ٹاور کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شٹل سرویس جس پوائنٹ کو اتارتی ہے وہ بالکل کلاؤک ٹاور کا بیسمنٹ ہے وہاں سے مکہ کلاؤک ٹاور کے بیسمنٹ سے اگر آپ ویلچیئر پہ بھی چلنا شروع کریں تو آپ پانچ منٹ کے اندر حرم کے سہن میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور اگر شٹل کی ٹائمنگ کی بات کروں تو شٹل دو منٹ کے اندر ہوتل سے حرم تک آپ کو ڈراب کر دیتی ہے تیسرا لوگوں کا مین کنسرن ہوتا ہے کہ بھائی شٹل کیا اینی ٹائم مل جاتی ہے تو فائیو سٹار ہوتل ہے اسی لیے وہاں پہ ہر وقت چاہے آپ دن میں جانا چاہے چاہے رات میں جانا چاہے چاہے شام میں جانا چاہے آپ کو ایک شٹل سرویس نیچے ضرور ملے گی ان کا نومل پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ دو شٹل اینی ٹائم کھڑی ہوتی ہیں جیسے ہی دوسری شٹل پیچھے آگے لگتی ہے پہلی شٹل نکل جاتی ہے تو آپ کو بہت زیادہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا و18 کی طرح بس مو تک نہیں بھرتی پہلے نوملی جو سٹینڈر ہوتلز ہوتے ہیں اس کے اندر یہی ہوتا ہے ہم جب ہی کلائنٹ کو کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ ہے تو اس کی سرویس بھی بہت بہتر ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے دین آپ کو روم کے اندر ہر طرح کی سرویسز مل جاتی ہیں فائیوز شار ہوتل ہونے کی ویسے یعنی سے چائے کا سامان کافی کا سامان آپ کو مایکرو ویو وون کیٹل ہر چیز وہ لوگ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں جس چیز کی آپ کی ریکائیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر کے دیتے ہیں روزانہ روم جو ہے وہ آپ کا کلین ہوتا ہے بیٹ شیٹ چینج ہوتی ہیں نائٹ ٹیشو باکسز ہو گئے ڈس بین کورز ہو گئے ساری چیزیں آپ کو پروائیڈ کی جا رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ پانی کی بوٹلز بھی آپ کو ہوتلی پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے مدینہ کی بات کی جائے تو مدینہ کے اندر ہم نے جو ہوتلوں نے پروائیڈ کیا ہے اس کا نام ہے دی گیس ٹائم اور دی گیس ٹائم مین مرکزیہ کے اندر موجود ہے اور مزیر نوی سے صرف سے ڈیڑھ سو میٹر کے فاصلے پہ ہے اسی لیے یہ ہوتل ہم ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ کلائن جو ہے وہ ہر نماز کے بعد اگر مزید سے اپنے ہوتل واپس بھی آنا چاہیں تو بہہ سانی آ سکیں اس ہوتل کے رومز بھی بہت ہی نیٹن کلین ہے ہوتل کا سٹاپ بہت اچھا ہے ہوتل کی لفٹس ہے ہوتل کا ریسپشن بہت اچھا ہے اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے مدینہ کے اندر وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے چاہتے ہیں ایسا ہوتل ہو کہ وہ نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے اپنے ہوتل واپس پہنچ جائے تو ڈیڑھ سو میٹر کا مطلب یہ ہے کہ آپ تین منٹ میکسیمم ووک کریں گے اور اپنے ہوتل سے آپ مزیر نوی پہنچ جائیں گے اب اگر سرویسز کی بات کی جائے تو اس پیکٹس کے اندر جو سرویسز ہم ان کو آفر کر رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے ان کا عمرہ ویزہ ان کی جدہ سے مکہ کی ٹرانسپورٹ مکہ سے مدینہ مدینہ سے واپس مکہ اور مکہ سے جدہ ائرپورٹ کی شیئر بس ٹرانسپورٹ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے علاوہ لی میریڈن ٹاور مکہ کے فائل سٹار شیٹل سرویس ہوتل میں سیون نائٹس کا ہوتل اسٹے دی گیس ٹائم مدینہ کے مرکزیہ ہوتل کے اندر فائیو نائٹس کا ہوتل اسٹے اور اس کے علاوہ ہماری ٹریول سرویسز اس پیکٹس کا پارٹ ہیں دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ پیکٹس کی آخر پرائیز کیا ہے یہ پیکٹس ٹوٹل انہوں کو کاؤس کر رہا ہے ون لیک ففٹی فائف تھاؤزنڈ پر ہیڈ اور یہ ایک ٹوین شیئرنگ کے اوپر پیکٹس ہے اگر یہی پیکٹس آپ فور پرسن یا فائف پرسن کے اوپر بنا رہے ہوں گے تو یہ پیکٹس کی پرائیز کم ہو جائے گی اور ٹوین شیئرنگ کے اوپر سب سے زیادہ مہنگا پیکٹس اسی لیے بنتا ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کے لوگ کم ہوتے ہیں تو اوویسلی جو پر ہیڈ کاؤسٹ ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے آئی ہوپ سو دوستو یہ پیکٹس آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے کسی بھی پیکٹس کے اندر ایڈ نائن ٹکٹ شامل نہیں ہوتا اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں یا ہیڈر آباد سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں 03333599811 پہ اور ہم سے اپنا عمرہ بک کرا سکتے ہیں پاکستان میں رہنے والے مختلف علاقوں کے اور لوگوں سے ہم اس لیے معذرت کرتے ہیں کہ ہمارا آفیس اس وقت سے کراچی کے اندر موجود ہے انشاءاللہ جل جہاں اپنا آفیس پاکستان کے مختلف اس سے ایسے لاہور اسلام آباد کوئٹہ پچھاور میں کھول رہے ہوں گے تو ہم وہاں پر بھی اپنی سرویسز ریزیوم کر رہے ہوں گے اپنا بہت خیال رکھئے گا دوستو السلام علیکم